سرجن کمار کو سرینڈر کے لیے آج تک کا وقت دیا تھا کوٹ نے سرجن کمراکیت کی سجا سنائی ہے 1984 سکھ دنگے سے جڑے معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے 17 دسمبر کو ہی دلی ہائی کوٹ نے پر و کانگریس دیتا سرجن کمار کو سکھ دنگے کا دوشی ٹھہرائیا تاؤمر کاراواز کی سجا سنائی اور اپنے فیصلے میں صافتہ پر کہہ دیا ہائی کوٹ نے کے سکھوں کی جس طرح سے ہتھیا کی گئی وہ گھٹا اور بشوہ سنیے نرسنگھار تھی اور اس کے دوشی ہیں سرجن کمار اور اس کے بعد تاؤمر کاراواز کی سجا سنا دی جیل کی سجا سنا دی 31 تاریخ تک کی یعنی آج تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی سرینڈر کرنے کے لیے سمیت چوچھے بہتا جڑے میں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں سمیت پہلے تو سرجن کمار نے کافی ہاتھ پا ہمارے تھے اس بات کی کوشش کی تھی کہ 30 جنوری تک انہیں چھوٹ مل جائے لیکن کوٹ نے منع کر دیا آج سرینڈر کرنے والے ہیں کیا پوری جانکار یہاں کوئی پاس تو چلیے ہم سمیت سے ایک بات پھر سے باتچیت کرنے کے کوشش کریں گے لیکن بڑی خبر یہ ہے کیا کچھ ہوا تھا 1984 میں وہ سلسلوات پریقے سے ہم آپ کو گرافیس کے جریعے بھی بتا رہے ہیں کیوں ہوئے تھے 1984 میں سکھ دنگے اندرا گاندھی کی ان کے باڈی گارڈیں ہتیا کر دی تھی اس کے بعد جو آکروش تھا وہ سرکوں پر دکھا تھا سکھوں کی ہتیا کی گئی تھی اور اسی اہی ماملوں سے جڑا ہوا پورا کیس چلنا تھا جس میں سرجن کمار آروپی تھے سترہ تاریخ کو فیصلہ سنایا تھا دلی ہائی کوٹ نے اور اس کے بعد دوشی قرار دیتے ہیں اور تامر کاراواز کی سجا سنا دی 1984 میں پی ام اندرا گاندھی کی ان کے باڈی گارڈیں ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد آکروش آگے بہا تھا سرکوں پر دکھا تھا 1984 سکھ دنگوں کے جڑے ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کوٹ نے دوشی ٹھہرہ آیا تھا سرجن کمار کو اور اس کے بعد ہائی کوٹ نے سرجن کمار کو دوشی ٹھہرہ آتے ہوئے آجیبن کاراواز کی سجا سنا دی تھی اور سرنڈر کرنے کی تاریخ حالانکہ اس کے بعد سرجن کمار نے کوشش یہ کی تھی کہ انہیں محلت ملے 30 جنوری تک کی محلت ملے لیکن کوٹ نے منا کر دیا تھا سمیت ہوا ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں سمیت پہلے تو سرجن کمار نے کافی کوشش کی کہ انہیں 30 جنوری تک کی چھوٹ مل جائے سرنڈر کرنے کے لیے لیکن ملا نہیں کوٹ نے منا کر دیا اور اس کے بعد اب آج سرنڈر کرنے والے ہیں پوری کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں آج ان کو کوٹ کے سامنے کوٹ کے سمکش پیش ہونا ہے سرنڈر کرنا ہے اس سے پہلے لگاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس سمیے کی ان کو اپنے گئی چیزیں گھر کی سٹل کرنی ہے جس میں کاسٹورپ اپنی ویل یا دوسری جیزیں جو ہیں اپنے رشتداروں سے ملنا ہے تو آج یہی بتا جا رہا ہے کہ اس ساری چیزیں کرنے کے بعد آج اپنے صبح اپنے گھر سے جلدی نکل گئے وہ صبح صبح قریباً آٹھ بے سے قریب وہ اپنے گھر سے نکل گئے اس کے بعد وہ اپنے قریبیوں لوگوں سے مل رہے ہیں اور قریباً دو پہر میں قریباً بارہ بجے دو بجے کے قریب وہ کوٹ کے سمکش سرنڈر کر دیں گے لیکن نشی طور پر ابھی ہم ایک ہنمان روڈن کا جو ایک آفیس کہا جاتا ہے کہ وہاں ہم کھڑے ہیں اور مانے جا رہا ہے کہ اپنے آفیس بھی آ سکتے ہیں اور ہنوان مندر بھی جا سکتے ہیں اور اسی کے بعد وہ کوٹ کے سامنے پیش ہوگی ایسی بھی خبریں تھی کہ سرنڈر کریں گے کہا یہ بھی کہا جارہا تھا کہ شاید ڈیلی کی کھڑکڑوما کوٹ میں سرنڈر کر سکتے ہیں یا پھر سیدی تیہار جا کر سرنڈر کر سکتے ہیں کوئی جانکاری ہے اس محبت آپ کے پاس دیکھیں ان کو سب سے پہلے کوٹ کے سمکش پیش ہونا ہوگا کیونکہ لیگل ہی جب بھی کوئی کنوکشن ہوتا ہے تو کوٹ کے سمکش پیش ہونے کے بعد ہی کوئی ان کا جو میڈیکل ہوتا ہے یا دوسری چیزیں جو ان کی آپچاری چیزوں کو پورا کرنا ہوتا ہے اسی کے بعد کسی بھی شخص کو جیل ہے کیونکہ اس کا ایک پورا مینول ہوتا ہے کیونکہ آپ جب کوٹ کے سمکش پیش ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہانڈوور کا کوٹ کرتا ہے پولیس کے پاس اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کا میڈیکل کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جیل میں لے جا جاتا ہے تو ابھی ان پرکریہوں کو پورا کرنے کے لیے کوٹ کے سمکش ہی پیش ہونا پڑے گا پہلے بلکل اور دو بجے کے آس پاس سمجھ کیا ہو سکتا ہے ٹیکن نشن طور پر فیصلہ نہیں کہ ان کو کوٹ کے سمکش پیش ہونا ہے اور وہ بارہ بجے سے دو بجے کے بیچ میں کبھی بھی وہ کوٹ کے سمکش پیش ہو کر سرنڈر کر سکتے ہیں کوٹ ان کے بعد ان کو ہانڈوور کرتا ہے پولیس کو آفیشلی جو بھی وہاں پر ہوتا ہے ان کے بعد ان کو جو سیل ہوتا ہے جو ہر کوٹ کے اندر ان کے بعد ان کو لے جا جاتا ہے میڈیکل ہوتا ہے ان سب چیئے پرکریہوں کو پورا کرنے کے بعد ان کو پھر تیہار جیل کی طرف روانہ کیا جائے گا اور بلکل بلکل اور سرجن کبھان سے جوڑے معاملے میں فیصلہ سناتے ہیں سمجھ کوٹ نے کافی تیکھی ٹیپڑی بھی کی تھی اور شاید اسی تیکھی ٹیپڑی کا اثر یہ تھا کہ جب سرجن کبھان نے یہ یاجکہ لگائی اس بات کو لے کر ان روڈ کیا ایک کس تاریخوں کی انہیں سرنڈر کرنے کے لیے بقت دیا جائے تیس جنوری تک کی محلت مانی تو کوٹ نے صافتوں پر منہ کر دیا تھا تیکھی نیشن طور پر کوٹ نے جب آپ پوری ان چیزوں کو دیکھے تو کئی دشک بیچ چکے ہیں راکش اور ایک خاص بات یہ ہے کہ خاص طور پر جب سیکھ کمیونٹی ہے پھر ان کی جو سنٹیمنٹ ججمنٹ کو لگا ہے کیونکہ ہم نے آج بھی کئی بائٹ سنی کئی لوگوں کے باتچیت کہہ دیو گئے ہم نے آنچ سنے اور اس پر صافتوں پر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اس ججمنٹ سے یا پھر ان کے سرنڈر ہونے سے ان کے جیل جانے سے خوش تو ہیں لیکن یہ ججمنٹ ابھی بھی ادوری ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ باقی کے اکیوش جب تک نہیں جاتے جب تک اس معاملے کے اندر باقی کے لوگ جیل نہیں جاتے اور جو پرکریہ اتنی لمبی چلی قیدہ شکتہ وہ ضرور ان کو پریشان کرتی ہے یا پھر ان کے ذہن میں آتی ہے لیکن وہ اس بات کو لے کر خوش ہے کہ جسٹس بھلے ہی دیر سے ملاو لیکن ان کو فائنلی وہ جسٹس مل گیا اور سجن کمارا جب سرنڈر کریں گے تو وہ جیل کے پیچھے ہوں گے چلیں سویت فیلال ہم سے جھوڑنے کے لیے جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ڈیٹھ ہم آپ سے آگے لیتے رہیں گے تو دوپہر قریب بارہ بجے سے دو بجے کی بیچ کا یہ وقت ہو سکتا ہے جب سجن کمارا سرنڈر کرنے پہنچے لیکن فیلال اپنے گھر سے نکلے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں پرچت سے جو رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات تو اس کے بعد شاید اپنے دفتر جائیں اس کے بعد کوٹ پہنچ کر وہ سرنڈر کریں گے وقت آپ پر بھرکا واوا دیکھئے